مفلس جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گشری لے کا آئے گا روزے بھی ہوں گے عمرے بھی ہوں گے حج بھی ہوں گے نیکیوں کی بہت بڑی بڑی دانٹیں ساتھ ہوں گی لیکن حقوق العباد میں اس نے قتاحی کی ہوگی قد اکلا مال حاضر اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقہ سے بہنوں کا حصہ وراست میں کھا لیا ہوگا کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے اے اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اے اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی اچھا بھئی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ تم اس کے روزے لے جاؤ تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ خالی ہو گیا اور دعوے دار اب بھی باقی ہے تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑھنے شروع ہوں گے اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب تر جہنم میں جاؤں گیا جائے یہ مفلس ہے